سورة القحف اسی طرح اس کی پہلی آیات اور آخری دس آیات کو یاد کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کیونکہ وہ انسان کو فتنہ دجال کے نقصان سے بچائیں گی جیسا کہ احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورت قحف کی تلاوت کی جس طرح وہ نازل ہوئی ہے یعنی صحیح پرننسیشن کے ساتھ اور پوری پوری تو یہ پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی سارا دور دور تک روشنی روشنی ہوگی اور جس نے سورہ کی آخری دس آیات پڑھی اور پھر دجال نکل آیا تو وہ اسے کوئی نقصان نہ دے سکے گا اسی طرح ابتدائی دس آیات بھی دجال کی فتنے سے بچاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورت قحف کی ابتدائی دس آیات یاد کر لے گا یعنی زبانی یاد کر لے گا مامرائز کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا یعنی اگر اس کی زندگی میں دجال آ بھی گیا تو وہ اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا اس کا ایمان سلامت رہے گا تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی یعنی اس کتاب کے نزول کی وجہ سے اللہ کی تعریف اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں بھٹکتا نہیں چھوڑ دیا اور ہمیں رہنمائی دی اور اس میں کوئی ٹیڑ نہ رکھی ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب صاف سمجھ میں بھی آتی ہے تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے یہ ہے اس کتاب کے آنے کا مقصد اور ایمان لاکر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا عجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اس میں یہود نصارہ مشرقین سے بھی شامل ہیں تو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس کام سے اس سوچ سے اس اعتقاد سے باز آ جاؤ اس بات کرنا انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا بڑی بات ہے جو ان کے موہ سے نکلتی ہے وہ نایز جھوٹ کہتے ہیں یعنی اس میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں اللہ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں تو کسی بھی قسم کی اولاد اس سے منصوب کرنا سرہ سرز آتی ہے جوٹا الزام ہے اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے یعنی ان کو سمجھا سمجھا کر اور ان کو بتا بتا کر اور یہ نہیں مانتے تو ان پر غم کر کے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں یہ آپ کی خیرخواہی کی بھی علامت ہے کہ کس قدر آپ انسانوں کے لئے فکر مند ہوتے تھے اور ان کی مخالفہ تر ان کی بدزبانی اور دیگر طریقوں سے ستانے کے باوجود بھی آپ ان کو ہدایت کی بات بتاتے رہتے تھے باقی یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے یہ باغات یہ دریا یہ پہاڑ یہ خوبصورت نظارے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے خوبصورتی بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے کون ہے جو اس زمین کی خوبصورتی میں کھو کے رہ جائے گا اور کون ہے کہ جو اس میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھے گا اور اللہ کی پسند کے کام کرے گا اپنی خواہشات کے ساتھ نہیں اللہ کی رضا کے ساتھ جئے گا آخرکار اس سب کو ہم چٹی المیدان بنا دینے والے ہیں یعنی قیامت کے دن حشر کا میدان جب یہ زمین بنے گی تو بالکل میدے کی روٹی کی طرح سفید سٹریٹ ہو جائے گی تو گویا ہم سب اس دنیا میں ایک امتحان میں ہیں ہمیں آزمائے جا رہا ہے کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے یہ کس قسم کا امتحان ہے ہمارے ایمان کا بھی امتحان ہے دولت کے ذریعے بھی آزمائے جا رہا ہے علم کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے اور حکومت اور اقتدار بھی آزمائش کا ذریعہ ہوتے ہیں ان چار قسم کے فتنوں کو بہترین طریقے سے چار واقعات کے ساتھ اس صورت میں ایکسپلین کیا گیا ہے ان میں سے پہلا واقعہ اصحاب القحف کا ہے فرمایا ام حسبت انہ اصحاب القحف والرقیم کانون من آواتنا عجبا کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا یہ جانچنے کے لئے کیا آپ سچے پیغمبر ہیں یا نہیں کہ یہ بتائیے کہ وہ اصحاب قحف کون تھے اور روح کیا ہوتی ہے ذلکرنین کون تھا ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ ان کے جواب دے پائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں ورنہ یہ کہ یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کو بھی نہیں پتہ ہوں گے تو پھر اس سے ثابت ہو جائے گا کہ آپ خود سے خود کچھ باتیں بنا کر لارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ واقعات بینے ہی بتا دیے ان کے نزدیک یہ بڑے حیران کون واقعات تھے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ عجیب واقعات ہیں عجیب نشانی ہیں اس غار والوں کے قصے میں تو وہ کیا تھی نشانی وہ کیا ہے حقیقت اس کو کھول کے بیان کیا جا رہا ہے فرمایا وہ چند موجوان غار میں پناہ گزی ہوئے کیوں کیونکہ اس وقت کی جو حکومت تھی یا اس وقت کے جو لوگ تھے وہ شرک کرنے والے تھے اور جو بھی شخص توحید پر خائم رہنا چاہتا اس کے لئے زندگی بڑی دوبھر کر دی جاتی اب ہوا یہ کہ وہاں کی الیٹ کے کچھ نوجوان بچے اپنے حکومت اور اپنے وقت کے خلاف توحید کا اعلان کر بیٹھے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی جان کو خطرہ تھا تو انہوں نے آ کر غار میں پناہ لی تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز فقالو ربنا آتنا مل لدن کا رحمت مل لدن کا رحمت وحیئ لنا من امرنا رشدا کہ تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت اتا کر اور ہمارا معاملہ درست فرما دے تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا پھر انہوں نے اٹھایا تاکہ دیکھے کہ ان کے دو گروہوں میں سے قوم اپنی مدد قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے اب یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ قوم کے فتنے سے در سے بھاگ کر غار میں آکے پناہ لیے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں ان کو آرام کی نیند سلا دیا اور کئی سہ سال تک سلائے رکھا اور پھر اس کے بعد اٹھایا جب اٹھے تو ان کے بھوک لگی تو پھر آگے کیا ہوا اس کی تفصیل آ رہی ہے ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی یعنی سچے دل سے ایمان لائے تھے تو ان کے ہدایت میں رضافہ ہو گیا تھا اور اس کی دلیل کیا تھی کہ وہ ایمان پر ثابت خدم رہے جس کا ایمان سچا نہیں ہوتا وہ پھر ایمان کے لیے تکلیم بھی نہیں برداشت کر سکتا اور وہ اس کو جمتا بھی نہیں ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیئے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے یعنی ہم شرک نہیں کریں گے اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے پھر انہوں نے آپس میں دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم ترب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا جو اللہ پہ جھوڑ باندے اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو افلا غار میں چل کر پناہ لو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پر دامن وسیع کرے گا اور تمہارے لئے کام میں آسانی پیدا کر دے گا اب پھر کیا ہوا وہ وہاں جا کر چھپ گئے اور اللہ نے ان کو سلا دیا اب سوئے ہوئے کیسے لگ رہے تھے تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ صورت جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑ جاتا ہے اور غروب ہوتا تو بچ کے بائیں جانب اتر جاتا ہے یہ نہیں اللہ نے ان کو دھوپ سے بچائے رکھا اور وہاں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کو اللہ ہدایت دو وہی ہدایت پانے والا ہے جس سے اللہ بھٹکا دے اس کے لئے تم کوئی ولی مرشد نہیں پاسکتے تم انہیں دیکھ کے یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے ہم انہیں دائے بائے کروٹ دلوارے تھے کیونکہ اگر وہ کروٹ نہ لیتے تو زمین ان کا جسم کھا جاتی اور ان کا کتہ غار کے دہانے پر ہاتھ پھلائے بیٹھا تھا یعنی گارڈ بن کر اگر تم کہیں جھاگ کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا ایک طرح سے ان کے اوپر روپ ڈال کر اور کتہ سامنے بٹھا کر اور ان کو صلاح کر اور اسی عجیب کرش میں سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا یعنی ایک دن آیا کہ ان کو ان کی نیند ختم کر دی تاکہ سے آپ اس میں پوچھ گچھ کریں ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے ہو دوسرے نے کہا شاید دن بھار یعنی اس سے کچھ کم رہے ہوں گے یعنی انہیں اندازہ ہی نہیں تک کتنا سو چکے ہیں پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا ہے یعنی اس کو بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو چھوڑو کچھ اور کرتے ہیں چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجے اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے یعنی طیب حلال کہاں ملتا ہے وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لے آئے اور چاہیے کہ ذرا ہشاری سے کام لے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے کی خبر دے بیٹھے اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس ہم ساری کر دیں گے کیونکہ چھوڑو جو تھے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے اور ایسا ہوتا ہم کبھی فلا نہ پاسکیں گے یہ بہت بڑی فکس میں آگئے تھے اس طرح ہم نے ایل شہر کو ان کے حال پر متطلع کیا نہیں ان کو نکال کے پھر پتا چلایا کہ یہ کون ہے تاکہ لوگ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے کا جیسے کئی سو سال بعد اٹھے ہیں تو ایسے ہی لوگ کبروں سے بھوٹ کھڑے ہوں گے اور یہ کہ خیامت کی گھڑی بلا شبہ آ کر رہے گی کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر خیامت اور آخرت کے سلسلے میں لوگوں میں بڑی زور شور سے بحث چھڑی ہوئی تھی کہ خیامت ہے بھی یا نہیں اور دوبارہ اٹھنا بھی ہوگا یا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس وقت میں اٹھایا جب ان کے ذریعے لوگوں کو ایک اور چیز کی ہدایت مل گئی اور جب اصل سوچنے کی بات یہ تھی اور اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت تھی تو انہوں نے کیا کیا اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جگر رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے یعنی عموماً ہوتا یہی ہے کہ کسی بھی واقعے یا کہانی سے جو سبق لینا مقصود ہوتا ہے جو عبرت اور نصیت لینی چاہیے وہ لینے کی بجائے عموماً لوگ کیا کرتا ہے ائررالیمنٹ ایشیوز پر بات شروع کر دیتے ہیں تو وہ اب یہ بحث کرنے لگے کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے ہوا یہ کہ جب وہ لوگوں کو ان کا حال کا پتہ چلا تو وہ واپس اپنی غار میں پہنچے اور اس کے بعد دوبارہ سو گئے یعنی ان پر موت آگئی کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چندو ان کا ابھی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے یعنی اس کو اللہ کے سفر کر دو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادتگاہ بنائیں گے یعنی اس دور میں بھی قبروں پر عبادتگاہ بنانے کا خیال موجود تھا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجہ کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اور اس میں تصویریں لگی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا یہی حال تھا کہ جب کوئی ان میں سے مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور وہیں تصویر بناتے یہی لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مخلوق ہوں گے کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے چھتا ان کا کتہ تھا کچھ دوسرے کہے دیں کہ پانچ تھے اور چھتا ان کا کتہ تھا عام طرح پر کسے کہانیوں میں لوگوں کو فگرز سے اور مانیو ڈیٹیل سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے ناموں سے اور کون تھے اور کہاں تھے اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نہیں بتائی اصل میں تو جو ایکشن تھا ان کا جو وہاں غار میں جانے کی وجہ تھی اور پھر اٹھنے کے بعد جو سبق دینا مقصود تھا اس کو ہائلائٹ کیا ہے یہ سب بے تو کی ہاکتے ہیں کچھ اور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساتھ تھے آٹھوہ ان کا کتہ تھا کہو میرا ربی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے یعنی تعداد میں میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہوں کبھی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے خود یہ نہیں بتائی کہ ہاں واقعی کتنے تھے کیونکہ it was not important پس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھو کیونکہ یہ غیر ضروری چیزیں ہیں یعنی ان کی شکل لباس ان کی حالت صحت کیا تھی کیا نہیں ان باتوں کی ضرورتی نہیں کیونکہ اس وقت مطلوب نہیں اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا اللہ یہ کہ اللہ چاہے انشاءاللہ وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیتْ بھول جاؤ تو رب کو یاد کر لو وَقُلْ أَسَائِيَ اَخْدِيَنِ رَبِّ لِي أَقْرَبَ مِنْ حَازَارَ شَدًا اور کہا کیجئے کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملوں میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا ہوا یہ کہ جب پوچھنے والا نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کانفیڈنٹلی کہہ دیا کہ میں کل بتا دوں گا آپ کو یقین تھا کہ وحی آئے گی اور اللہ کی مدد آئے گی اور میں لوگوں کو جواب دے دوں گا لیکن ہوا یہ کہ کئی رویس تک وحی نہ آئی تو آپ بہت پریشان ہوئے اس پر اللہ سبحان و تعالی نے فرمایا کہ جب آپ کسی سے وعدہ کرے تو انشاءاللہ کہیں چاہے پورا ارادہ بھی ہو کام کرنے کا پھر بھی لیکن افسوس یہ کہ لوگوں نے اس لفظ کو اتنا مسیوس کیا ہے کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ نہیں ہو تو اس لکھ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا بھئی پہلے تو خود چاہو پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے اور وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے کچھ لوگ مدد کے شمار میں نو سال آر بڑھ گئے ہیں تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدد زیادہ جانتے ہیں آسمان اور زمین کے سب چھپے ہوئے احوال اسی کو معلوم ہیں کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی کتاب میں سے جو کو چھاپ کر وحی کیا گیا اس کا جو کو تو سنا دو یعنی پورا پورا بتا دیجئے کوئی اس کے فرمدات کو بدل دینے کا مجاز نہیں اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر ان لوگوں کے ساتھ پر مطمئن کر لیجئے جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اس کو پکارتے ہیں یعنی آپ ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کیجئے حالانکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن کہا گیا کہ ایسے لوگوں پر توجہ رکھیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیریے کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت پسند کریں گے کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کیجئے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر لیا یعنی غافلوں کے ساتھ مت بیٹھئے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی اور جس کا طریقہ کار افرات و تفریط پر مبنی ہے یعنی کہ یہ اتدال نہیں کبھی اس طرح لڑک گئے کبھی ادھر صاف کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اب جس کا جی چاہے مان لے جس کا جی چاہے انکار کر دے ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹے انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں وہاں وہ اگر پانی مانگے گے تو ایسے پانی سے ان کی طوازوں کی جائے گی جو تیل کی تلچھر جیسا ہوگا اور ان کا مو بھون ڈالے گا بدترین پیدے کی چیز اور بہت بری آرامگا رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقینا ہم نیکوکار لوگوں کا عجل ضائع نہیں کیا کرتے ان کے لیے صدا دہار جنتیں ہیں جن کے نیچے رہنے بہر رہی ہوں گی وہاں وہ سونے کے کندنوں سے آراستہ کیے جائیں گے یعنی ان کا بہت احترام کیا جائے گا ان کا اکرام اور عزاز ان کو عزت بخشی جائے گی اور ان کو سجاہ بنایا جائے گا باریک ریشم اور اطلس و دیوہ کے سبس کپڑے پہنیں گے اوچھے مسندوں پر تکیہ لگا کے بیٹھیں گے یعنی بہترین آرامگاہیں بہترین عجر اور آلہ درجہ کی جائے قیام پھر ایک اور واقعہ بیان کیا گیا جس میں مال کے فتنے کو واضح کیا گیا آپ ان کے سامنے ایک مثال پیش کیجئے دو شخص تھے ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیئے اور ان کے گرد خجور کے درختوں کی بار لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارادر ہونے میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا یعنی باغ کے مالک کو یہ کچھ پا کر ایک دنوں اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں یعنی اپنی خودنمائی کرنے لگا اور انہیں ایک تجھ سے دنگیں مارنے لگا اور تو اسے زیادہ طاقتور نفع رکھتا ہوں پھر وہ اپنی جنت یعنی باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کے کہنے لگا اپنی مستی میں آ کے میں نہیں سمجھتا یہ دولت کبھی فنا ہوگی اور مجھے نہیں توقع کہ کبھی قیامت کی گھڑی آئے گی تاہم اگر مجھے کبھی اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا یہ سب اس کے اپنے منگڑت خیالات تھے اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہو اس سے کہا کیا تو کفر کرتا اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نتوے سے بنایا پھر تجھے پورا ایک انسان بنا کھڑا کیا رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا یعنی کسی دولت کو اولاد کو کسی بہر چیز کو نہیں اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیری زبان سے کیوں نہ نکلا کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے تو بھئی نہیں کہ مجھے میرا رب تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت دے دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا سمرہ مارا گیا اس کا سارا پھل ختم ہوا یعنی جس باغ پر وہ بہت اترارہ تھا اس باغ پر ایک آفت آئی اور سب ختم ہو گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاغت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرایا ہوتا نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھ تھا کہ اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اصافت کا مقابلہ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدا برحقی کے لئے ہے انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخار ہے جو وہ دکھائے یعنی اصل طاقت اور قبط اللہ کی ہے انسان کبھی بھی مال کو پا کر تکبر نہ کرے دوسروں کو حقیر نہ سمجھے اور کبھی نہ یہ سمجھے کہ سب کچھ ہمیشہ میرے پاس رہ گا اللہ نے دیا اور اللہ جب چاہے لے سکتا اس لئے اصل چیز جو انسان کے باقی رہنے والی ہے وہ اس کے نیک عامال ہیں ان کو کبھی نہ چھوڑے وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال پیش کیجئے کَمَا اِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَا ایک پانی کی طرح جسے ہم نے آسمان سے اتارا فَقْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ پھر وہ زمین کی نباتات کے ساتھ ملجل گیا فَأَصْبَحَ حَشِيمًا پھر کیا ہوا کچھ عرصے کے بعد وہ سب سوگ گیا تو وہ نباتات بھوس بن کے رہ گئی جسے ہر آئے اور آئے لئے پھرتی ہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے اسے نے اگایا اور اسے نے بھوس بنا کے اڑا دیا اصل میں تو باقی رہ جانے والیاں نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں واپستہ کی جا سکتی ہیں یعنی دنیا کے مالے بیلے تو سب ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں ساتھ کیا جائے گا انسان کے عمل یعنی جب انسان فوت ہوتا ہے اسے قبر میں اتارا جاتا ہے مال اور بیٹے واپس آ جاتے ہیں ایک چھوٹی سی سونے کی تار بھی نہیں رہنے دی جاتی وہ بھی اتار لی جاتی سب کچھ خالی ہاتھ اور ساتھ کیا ہے عمل کا خزانہ جس کو انسان دنیا میں بھولا رہتا ہے نماز ہے تو وہ جلدی جلدی سے پڑھ لی ذکر ہے تو وہ غفلت سے کیا حالانکہ ذکر کا مطلب اللہ کو یاد کرنا ہے تو جس ذکر میں اللہ کی یاد ہی نہیں وہ کیا ذکر ہوا تو یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ یہ سب کچھ وقتی اور دنیاوی فائدے ہیں ان میں کھو کر اللہ کو نہیں بھولنا اسی لئے جو تسبیحات ہیں ان کو باقیات و صالحات بتایا گیا اور بہترین ذکر کے طور پر ہمیں سکھایا گیا جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر باقی رہنے والی نیکیوں میں سے ہے یعنی ان کلمات کا خوب خوب ذکر کرنا چاہیے فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہ نہ پاؤ گے زمین پر کوئی پودا نہیں ہوگا اونچ نیچ نہیں ہوگی اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا کوئی بھی کہیں چھپ نہیں سکتا کیونکہ سٹریٹ زمین پر ہر شہس اپنے دو پاؤں کے ساتھ سیدھا کھڑا ہوگا اور اس طرح بلکل بھی سامنے ہوگا اللہ تعالیٰ کے ایک بندہ بھی نگاہوں سے اجل نہیں ہوگا اور تم زمین کو بلکل برہ نہ پاؤ گے اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے اگلے پچھلوں میں سے ایک نہ چھوٹے گا اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور درسف درسف پیش کیے جائیں گے بڑی بڑی لائنوں میں پورے ڈسپلن کے ساتھ لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا یعنی تم اس دن کا انکار کرتے تھے اب دیکھو تم پہنچ گئے وہی جس کا انکار تھا تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لئے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا اور نامہ عمال سامنے رکھ دیا جائے گا وَبُدِعَ الْكِتَابِ کتاب لاکے رکھ دی جائے گی یعنی نامہ عمال فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مِشْفِقِينَ مِمَّا فِي تم دیکھو گے کہ مجرم در رہے ہوں گے اس کے کانٹنٹ سے اس سے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے یا وَيْلَتَنَا ہر افسوس ہم پر سخت ندامت و رگریٹس محلحان کتاب اس کتاب کو کیا ہے یہ نامہ عمال کس قسم کا ہے لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاحَا اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی مگر اس کو شمار کر لیا گن گن کر رکھا وَوَجَدُو مَا عَمِلُو حَادُرَا اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے اپنے عمال سامنے دیکھیں گے وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا تیرے رب کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا کہ کسی نے کوئی نیکی کی اور وہ وہاں درجی نہیں ہوئی اور کسی نے کوئی برائی کی اور لکھی نہیں گئی اور کسی نے توبہ کی تو برائی مٹائی نہیں گئی نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کسی پہ ظلم نہیں کرتا وہاں وہی کچھ ہوگا جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں اپنی ہر روز کی داری دیکھ لیجئے بس یہی سمجھیں کہ ایک ایک ورک روز پلٹ رہا اور آخرت میں یہی سامنے آ جائے گا وَإِسْخُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سُجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب ہم نے فرشتے سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنہوں میں سے تھا اس نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت نہ کی اس سے نکل گیا اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ضروریت اولاد کو اپنا سر پرس بناتے ہو یعنی اللہ کو بھول کر اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے رستے پر چلنا چاہتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں تو دشمن کے رستے پر کون جاتا ہے سوائے اس کے جو احمق ہو بڑا ہی بڑا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں نے آسمان و زمین پادہ کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ انکرہ بن سے کہے گا پکارو اب انہوں ستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں وہاں وہ کہاں سے آئیں اور ہم ان کے درمیان ہی ایک ہلاکت کا گڑا مشترف کر دیں گے یعنی سب مشریکین ایک ہی جگہ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ترہ ترہ سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالی واقع ہوا ہے ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخروں کو کس چیز میں روک رکھا ہے اس کے سرعہ کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پہلی قوموں کے ساتھ ہو چکا یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں رسولوں کو ہم اس کام کے سرعہ اور کسی غصر کے لیے نہیں بیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو نے کی گئی مزاق بنا لیا اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے بھو پھیر لے اللہ کی بات سننا دینا چاہے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ان کے دلوں پر ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے یعنی جو لوگ سننا نہیں چاہتے پھر اللہ تعالیٰ ان کو سنوانا بھی نہیں چاہتا مثلا آپ دیکھیں نا کہ ایک چھوٹی سے مثال سے اس بات کو آپ سمجھئے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں وہ دیکھتا ہی نہیں یہ انسان انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں اور اللہ کی بات اس سب سے ور کر یعنی اللہ کس لئے مثالیں ہم نہیں بیان کرتے ہیں اور نہ ہی یہ بات اللہ تعالیٰ نعوذ بلہ کسی انسان کی طرح ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندہ بھی اگر یہ گوارہ نہیں کرتا کہ جو دلچسپی نہ لے اسے بات سنائی جائے تو پھر اللہ رب العالمین تو ہر چیز سے آلہ عرفہ ہے تو جن میں میں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پہ ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے درانی پیدا کر دی تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں ہدایت کی طرف کبھی نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے دل ہی نہیں ہے اس میں تیرے رب بڑا درگزر کرنے والا الرحیم ہے وہ ان کے کرتیتوں پر انہیں پکہ نہ چاہتا تو جلدی عذاب بھئی دیتا مگر ان کے لئے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاڑ نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لئے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا اب یہاں ایک اور واقعہ ہم پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو علم کے فتنے سے بچنے کا سبب دیتا ہے وَإِسْقَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا اَبْرَحُ حَتَّى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْا اَمْدِيَ حُقُبَا ذرا ان کو وہ قصہ سنا جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا میں اپنے سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونے دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں برنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا اب یہ کیا قصہ ہے کیا سفر تھا کیوں پیش آیا کہا جاتا ہے کہ کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے تو انہیں کہا کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بات پسند نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور ایک اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے کو مل کر آئیں تو ان کی ملاقات یعنی خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنے شاگر جیوش بن نون کو ساتھ دیا مچھلی ساتھ رکھی اور دریا کے کنارے کنارے چل پڑے تو انہوں نے کہا کہ جب تک وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچتا میں چلنا نہیں چھوڑوں گا اتنے اپنے دھن کے پکت پھر جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو اور یہ اصل میں نشانی تھی کہ جہاں یہ مچھلی دریا میں چلی جائے گی وہی پر وہ شخص ملے گا آگے جاگر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لا ہمارا ناشتہ آج کے سفر پر تو ہم بری گرہ تھک گئے ہیں خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا جب ہم اس چٹان کے پاس تھیڑے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھے ایسا غافل کر دیا کہ میں آپ سے ذکر کرنا بھول گیا مچھلی تو عجیب طریقے سے اکل کر دریا میں چلی گئی اور میں شاہی تھا کہ آپ کو بتاتا کیسا ہو لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی وہی تو خضر کو ملنا تھا چنانچہ وہ دونوں اپنے نقشہ قدم پر واپس ہوئے آگے جا کے پھر واپس پلٹے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم اتا کیا تھا یعنی خاص علم جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہو تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دو جو آپ کو سکھائے گئی یعنی سیکھنے کے لئے موسیٰ علیہ السلام پہلے اجازت مانگ رہے ہیں اس نے جواب دیا ایسے سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے اپنی ڈیٹرمنیشن اور ارادہ ظاہر کیا اور نہ کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گے یعنی ایک اچھا شاگر بن کروں گا اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھے جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں یعنی سیکھنے کے لئے خاموشی شرط ہے اجازت کو بغیر بول نہیں سکتے اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاہف ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاہف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والا کو ڈبو دیں یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کا اڈالی اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوکے مجھے نہ پکڑیے میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں پھر وہ دونوں چلیں یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے بھی قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھو تو آہ مجھے ساتھ نہ رکھئے لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا انشاءاللہ کہانی جاری رہے گی اگلے پروگرام میں فی الحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے یہاں پر پارہ مکمل ہوا آپ میں سے اگر کوئی اپنے ریفلیکشنز دینا چاہے کوئی مزید معلومات ایڈ کرنا چاہے یا کچھ اپنی تاثرات شیئر کرنا چاہے اور موسٹ ویلکم مجھے سور کاف میں بات آئی تھی کہ یہ کتاب جب کھولی جائے گی اور پڑی جائے گی اور کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی نہیں تو وہ فیلنگ جو آ رہی تھی کہ جب وہ ہمارے سامنے سب کچھ کھلے گا اور جب وہ باتیں سامنے آئیں گی جیسے بچے کا ریزلٹ آتے تو اس کو کتنا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں ہر بات تو اس میں تو ہمارے دل کی خیالات بھی آ جائیں گے سامنے تو ابھی بھی ہم شاید بولنے میں لیکن دل کے اندر جو ہم سوچتے ہیں اس پر تو ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ ہم کیا کیا سوچ رہے ہیں حالانکہ اس کتاب میں تو سب کچھ ہوگی ایک ریمائنڈر جو ہمارے والدین کیلئے آپ نے انٹروں میں دیا وہ مجھے بہت ٹچ کیا بیکنز ایٹ ٹائمز ہم صرف ماں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں ان کی فیلنگ سے خیال رکھنے کے لئے مگر باپ کی وجہ چیز ایک امپورٹنس ہے اس کو کبھی کبھی ہم لہجے میں اور ان کے حکم کو ایک دور بھی کر دیتے ہیں اور اس طرح سے لیکن ہی چلتے ہیں تو وہ ایک جو حدیث سے مجھے ایک ریمائنڈر ملا کہ ماں باپ دونوں کیلئے آپ بھی نہیں کر سکتے اور ان کو فر گرانٹڈ نہیں دے سکتے تو وہ دل ابھی تک میری پران پوری قرآن کی اس میں ابھی تک میرے دل کو بہت زیادہ ہو ہے اور جاتے ہی مجھے ہے کہ جا کے میں ان سے بات ہم نے قرآن میں جا با جا قرآن کی آیت کا مزاق اڑھانے والوں کے بارے میں پڑھا اور ان کا انجام کیا یہ بھی ہمیں پتا چلا لیکن آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اس بات کو پہچانیں کہ کیا صرف زبان سے ہی قرآن کی آیت کا مزاق اڑھانے والوں کا یہ انجام ہوگا کیا عمل کے ذریعے قرآن کی آیتوں کا مزاق نہیں اڑھایا جاتا اس میں جو والدائن کی بارے میں جو کہا گیا ہے کہ ان سے اوف نہ کہو اور اوف اگر زور سے بول جائے تو اسے ایک مومتی بھج جاتی ہے تو اسے ماں باپ کا دل کتنا زیادہ دکھتا ہے جب بچے ماں باپ کے سامنے زور سے بات کریں وہ ماں باپ ہی فیل کر سکتے ہیں اللہ کہہ رہے کہ بچے جو ہے وہ سمجھیں اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ان سے ہمیشہ پیار سے اور نرمی سے ہی بات کریں کیونکہ اگر ان کو بہت ہی اڑا ڈانٹا جائے اور بیزتی کی جائے تو بیزتی کوئی فیل اچھا نہیں پسند کرتا وہی سیکھ لیتے ہیں جی وہی سیکھتے ہیں ماں باپ سے ہاں ان کا لہجہ اور بچی زیادہ ماں کا لہجہ جو ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں تو ماں کو چاہیے کہ اپنا طریقہ جو ہے اپنا اندازے بیان جو ہے وہ بہت اس کا بہترین ہونا چاہیے سوریہ بنی اسرائیل آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے ہم ہر تکلیف میں بہت جلدی اپنے لئے بدوائیں کرنے لگتے ہیں اپنے ہی آپ کو بدوائیں دیتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا کر دے اللہ ہمیں موت دے دے اگر ہم اس تکلیف پر صبر کی دعا مانگیں اور ثابت کرنے کی دعا مانگیں تو وہ ہماری لئے زیادہ بہتر ہے تو ہمیں صبر کی دعا ثابت کرنے کی دعا مانگنی چاہیے سورہ کحف آیت نمبر چودہ میں بتایا گیا کہ جب چند نوجوان اللہ کے لئے نکلے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ثبات عطا کیا تو وہی بات ہے کہ فرس ٹیپ لینے کی دیر ہے ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم فرس ٹیپ لے لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اتنی آسانیاں کر دیتے ہیں ہمارا ہاتھ تھام لیتے ہیں کہ پھر سب آسان ہوتا چلا جاتا ہے صحابہ کحف کا جو واقعہ جس میں کہ چند نوجوان تھے میں اس وقت یہی سوچ رہی ہوں کہ آج کے نوجوان جو ہیں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو یہ نوجوانوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن پاک کو سنیں سمجھیں دیکھیں وہ توحید پر تھے اور اس زمانے میں بھی انہوں نے اتنا اپنے آپ کو بچایا اور کیا سوری کحف کے لاسٹ میں جہاں نوسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے علم کی فضیلت بہت زیادہ پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالی نے جو انہیں ایک دیسٹینیشن بتایا تھا کہ انہیں وہاں تک جانا ہے تو وہ بہت زیادہ فوکس تھے اس پر اور انہوں نے کہا کہ جب تک میں وہاں پہنچنے جاتا میں روکوں گا نہیں آج ہماری جنریشن سے یہ چیز نکل گئی ہے کہ وہ علم حاصل کرنے جو علم کا شوق تھا وہ ان میں نہیں رہا اور اگر ہے بھی تو وہ نیت ان کی درست نہیں ہے ارشاد باری تعالی ہے قَالَ أَلَمْ أَقُلَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتِيَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُسَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِلَّ دُنِّي عُذْرًا اس نے کہا یعنی خضر علیہ السلام نے میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ میں رکھیں لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا خضر علیہ السلام کو چکے خصوصی علم حاصل تھا اور ایک خاص قسم کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی تاکہ وہ دنیا کے معاملات میں اللہ کی حکم سے کچھ تصرفات کریں وہ کام کریں جو اور لوگ نہیں کر سکتے یہ اللہ نے ان کو ایک خاص مقام دے رکھا تھا اور ان میں سے دوہ سے کام ایسے تھے جو عام ذابطے کے خلاف تھے جو عموماً انسانوں کو کرنے کی اجازت نہیں ہمیں جو دین ملا ہے شریعت ملی ہے اس کے اعتبار سے بہت سے کام ہمارے لئے درست نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے یا خاص لشکر جن کو اللہ نے کائنات کے مختلف کاموں پر معمور کر رکھا ہے ان کو اس کی اجازت ہے مثلاً اگر ہم کسی کی جان لیں تو یہ قابل محقصہ چیز ہے لیکن اگر فرشتہ کسی کی جان آ کر لیتا ہے تو اس پر اس کی پوچھ نہیں کیونکہ وہ اللہ کے ازن سے یہ کام کر رہا ہے تو خضر علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ وہ جس قسم کے کام کرنے والے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گے تو انہوں نے پہلے سے ان کو وان کر دیا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے اس لئے آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے زیادہ مجھ سے زیادہ نہیں سیکھ سکیں گے تو اس پر انہوں نے عذر ظاہر کیا اور ایکسکیوز کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا کہ اب اس کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا اگر ایسا کروں تو بے شک پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کاش وہ صبر کر لیتے تو اپنے ساتھی سے بہت سے اجاب دیکھتے انہیں نئی نئی باتیں انہیں پتا چلتی لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ انسالتک انشیئن بعدہا فلا تساہبنی قد بلغت ملدنی عذرا اب کیا ہوتا ہے دونوں ساتھ چلتے ہیں پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک ایک جگہ پر ایک ایک مجلس میں جا کر گھومیں لیکن کسی نے ان کو کھانا نہیں دیا مگر انہوں نے ان دونوں کی زیافت سے انکار کر دیا اب دیکھئے ایک اللہ کے پیغمبر ہے اور ایک اللہ کی خاص مخلوق ہیں وہ فرشتے ہیں یہ جو بھی اور دونوں ہی اللہ کے چنے ہوئے ہیں مگر چونکہ ان کا حال ہلیہ ایسا نہیں تھا کہ لوگ اس سے پہچان سکیں لہذا انہوں نے ان کی کوئی خدر نہیں کی تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اگر اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں اور اللہ کے بہت پیارے ہیں تو دنیا میں ہر جگہ آپ کی عزت کی جائے اور آپ کو پرفرنس دی جائے لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کے مقامات کو ان کے تقوی کے اعتبار سے اوپر نیچے کر دے گا بہرحال وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرہ چاہتی تھی اس شخص نے اس دیوار کو قائم کر دیا کھڑا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی عجرت لے سکتے تھے انہوں نے کھانا نہیں کلایا اور آپ نے دیوار بنا دی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن صرف جواب میں کوئی نیکی نہیں کرتا اگر کوئی اس کی قدر نہ بھی کرے تو وہ اپنا فرض ضرور پورا کرتا ہے یہاں پر انہوں نے جب دیکھا کہ مجھے اپنا کام کرنا ہے تو وہ اس سے بے نیاز ہو کہ انہوں نے وہ دیوار بنائی کہ بستی والوں نے کھانا دیا یا نہیں کچھ پوچھا یا نہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ چونکہ آپ نے یہاں ان کا کام کیا تو آپ عجرت مانگ سکتے تھے اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے تو وہ سارے واقعات کی اب توجیح کرتے ہیں اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے میں نے چاہا کہ اسے عابدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چین لیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زمین کا کوئی ٹکڑا ظلم سے لے لیتا ہے یعنی قبضہ کر لیتا ہے بلا وجہ تو وہ اس ٹکڑے کے ساتھ ساتمی زمین تک دھنسایا جاتا رہے گا یعنی اس کا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو اتنی سخت سزا ملے گی اب انہوں نے کشتی کو داغدار کر دیا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی کوئی ایسی چیز لگ جاتی ہے کہ اس کی شکل تھوڑی خراب ہو جاتی ہے کوئی اور حادثہ پیش آ جاتا ہے کبھی کپڑے جل جاتے ہیں کبھی کچھ ہوتا ہے اس طرح ہی لگ جاتی ہے تو اس پر انسان پریشان ہو جاتا ہے بددل ہو جاتا ہے اور سارے دن وہ پریشانی اور غم اپنے دل پر لیے رکھتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے کسی حادثے پر بددل ہونے کی بجائے انسان اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لے کہ کوشش کے باوجود اگر ایک نقصان سے نہیں بچ سکا جس میں ضرور کوئی مسئلہ تھا ہے اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو بھی اللہ کے فیصلے بہترین ہیں اب یہاں پر انہوں نے کشتی کو داغدار کیا تھا بیکار نہیں کیا تھا کس بنا پر داغدار کیا تھا تاکہ بادشاہ جو آگے آرہا ظالم بادشاہ جو سب کی کشتیاں چین رہا وہ اس کے اوپر نشان دیکھ کے اور اسے بظاہر بیکار دیکھ کے وہ اس کشتی کو چینے گا نہیں اور اس طرح ان بچوں کا کاروبار چلتا رہے گا رہا لڑکا تو اس کے والدان مومن تھے ہمیں ڈر ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا اس لئے ہم نے چاہا کہ اس کا رب اس کے بدلے یعنی اس بچے کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں اس سے بہتر ہو اور جس سے صلح رحمی بھی زیادہ متوقع ہو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کہاں کہاں کیسے مدد کرتا ہے بعض وقت کسی کا ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے تو انسان بہت دکھی ہوتا ہے غمگین ہوتا ہے لیکن اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ وہ بچہ ہمارے لئے کتنے فائدے کا ہے کتنے نقصان کا ہے یہ ایک غیب کے پردے میں اللہ کی مدد ہوتی ہے لیکن چونکہ ہماری عقل بہت لیمٹیڈ ہے ہم بہت آگے تک دیکھ نہیں سکتے اس لئے بار بار اللہ کی فیصلوں پر ہم پریشان ہوتے ہیں یا اس پر ہم برہم ہوتے ہیں اور بعض وقت ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں جو کہ بندے کا کام نہیں اسے ہمیشہ ان سب چیزوں سے ظاہر سے پار ہو کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام یا یہ مشکل یا یہ تکلیف جو میری زندگی میں بولایا ہے اس کی کیا حکمت ہے کیونکہ دراصل اللہ بندے کی بعض وقت بھلائی چاہتا ہے اس تکلیف میں جو بندے کو ناپسند ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لڑکا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کیا وہ جب پیدا کیا گیا تو کافر ہی تھا اس کے ماں باپ اس سے بڑی شفقت کرتے تھے اگر وہ بالی ہو جاتا تو ان کو سرکشی اور کفر کے اعتبار سے مغلوب کر دیتا پھر اس کے بعد تیسرا قصہ اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لئے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا اس لئے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہو اور اپنا خزانہ نکال لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی اپنے یا دوسرے کے یتیم بچے کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اسے غنی کر دیا یعنی اس کو خیال رکھا تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے یعنی میں بھی معمور ہوں اللہ کے حکم سے سب کچھ کر رہا ہوں یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہم سب کب یہی حال ہے کہ جب کوئی بھی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہاں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے یہ بظاہر ہمارے لئے تکلیف دے ہوتی ہے تو ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے تو صبر صدمے کی پہلی چوٹ لگنے پر ہوتا ہے اور اس وقت انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے کہ کوئی منفی بات نہ کرے اپنے دل میں کوئی ناشکری کے جذبات نہ لائے اور اپنے عمل میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو مزید ماراز کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کے ذریعے بھی ہم پر اپنی رحمت ہی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لئے اللہ سبحانو تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں ان تین واقعات کو بیان کر کے ہمیں بہت سی باتیں سمجھائی ہیں پھر اس کے بعد ذلکرنین کے بارے میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سوال کیا گیا تھا تو اس کی کچھ تفصیل وَيَسْأَلُونَكَانْ ذُلْقَرْنَئِنْ قرن عربی زبان میں سینگ کو کہتے ہیں دو سینگوں والا بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سائرس یا خسرو ہے جو ایران کا ایک بہت عادل بادشاہ تھا بہت منصف قسم کو بہت اچھا انسان تھا تو اللہ تعالی نے اس کو دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی دی تھی اس کے سر کی اوپر دو سینگ تھے یا وہ دو لٹے تھی یا یہ کہ اس کی سلطنت دو طرف کو پھیلی ہوئی تھی جس کی بنا پر اس کا لقب ذلکرنین پڑ گیا آپ کہیے کہ میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی شخص نیکی کرے یا اچھے کام کرے تو دنیا اسے چھن جائے گی یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ وہ عادل بادشاہ تھا اللہ کو مانتا تھا آخرت کو مانتا تھا اس کے باوجود اللہ نے اس کے لئے دنیا کے اسباب مسخر کر دیئے تھے اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا کہا جاتا ہے کہ یہ چونکہ ایران کا بادشاہ تھا تو ایران کے مغرب کی طرف ایجین سی کی جانب اس نے ایک مہم کا آغاز کیا وہاں فاتح کی حیثیت سے گیا حتیٰ کہ جب غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا یعنی آگے سمندر آ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتا دیکھا جیسے روز ہم دیکھتے ہیں کہ سورج نیچے جا رہا تھا اگر آپ سی سائیڈ پہ جائیں تو وہاں پر لٹرلی یوں لگتا ہے جیسے سورج سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے وہاں اسے قوم ملی ہم نے کہا زلق کرنا ہے تجھے قدرت حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے یا ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے تم فاتح ہو جو چاہو کرو اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اس سے زیادہ سخت سزا دے گا کیونکہ ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لئے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے یعنی دنیا میں بھی انسان کے لئے بھلائی ہے جب انسان اچھے کام کرتا ہے پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی یہاں تک کہ طلوع افتاق کی حد تک جا پہنچا یعنی مشرق کی طرف اس نے اپنی مہم جاری کی وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لئے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا یعنی وہاں کوئی ساہ بغیرہ نہیں تھا اور ذل کرنان کے پاس جو کچھ تھا ہم اسے جانتے تھے اور ہم یہ بھی جانتے تھے کہ کس طرح وہ ان وسائل کو استعمال کرتا ہے کیونکہ وہ بہت عادل تھا پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا غالباً شمال مشرق کی طرف یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی یعنی بالکل اجنبی اور سخت وحشی قسم کے لوگ ان لوگوں نے کہا اپنے اشاروں سے سمجھایا اے ذل کرنین یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے ایک وال بنا دے اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے بس تم محنت سے مری مدد کرو یعنی ہیمن ریسورس چاہیے باقی وسائل میرے پاس ہیں میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنایا دیتا ہوں مجھے لوہے کی چادرے لا کر دو آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان ہی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ یہ لگتا ہے خاص قسم کی ٹیکنالوجی تھی اس کے پاس جس کے ذریعے اس نے یہ سارا کام کیا حتیٰ کہ جب وہ لوہے کی دیوار بلکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگلا ہوا تامبہ انڈے لوں بہت بڑے پہمانے پر یہ سب کچھ کیا ہوگا یہ ایسا بند تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کے بھی نہیں آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا یعنی سراخ کرنا ان کے لئے اور بھی مشکل تھا ذلقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے حاذا رحمت من ربی آپ دیکھئے کہ جب کوئی شخص کوئی قوم دنیا میں ایسے کارنامے کرتی لوہے کا ایسا استعمال جانتی تماماً ان کے در غرور پیدا ہو جاتا ہے تکبر آ جاتا ہے کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا لیکن اتنا کچھ بنا کے اتنی آجزی کہتے ہیں میرے رب کی رحمت ہے اسی کا فضل ہے اسی کے سکھانے سے میں نے یہ کام کیا ہے یعنی ذلقرنین ایک بہت زبردست مثال ہے ان لوگوں کے لئے جنہیں اللہ تعالی دین بھی دیتا اور دنیا بھی دیتا اور دنیا میں اتنا زبردست کنٹرول کے اس کے دائیں بائیں اور مختلف علاقوں میں اس کی حکومت اور اتنی زبردست ٹیکنالوجی اور لوہے کی ایسی دیوار کے جسے کوئی توڑ نہ سکے یہ سب کچھ بنانے کے بعد پھر وہ اللہ کے آگے جھکنے والا اور آجزی اور انکساری کرنے والا پھر کہا کہ مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا یعنی آخرت تو وہ اس کو پیوندے خاک کر دے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے یعنی اس کا آخرت پر ایمان تھا وہ آخرت کیا چیز ہے وہ یوم الحشر کیا ہے اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں کسی کو اپنا ہوش نہ ہوگا اور سور پھوکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے ان کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے یعنی میری بات سننے کو تیار نہ تھے اور کچھ سننے کے لئے تیار ہی نہ تھے تو یہ یہاں بہت درنے کی بات ہے کہ انسان کو کم از کم اللہ کی بات سن تو لینی چاہیے کیونکہ جب انسان سنتا ہے نہیں تو اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کیا ہے جو سنے بغیر انکار کر دے وہ ایروگنس کی علامت ہوتی ہے تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے یعنی اگر مجھے بھلا دیا میری طرف رجوع نہیں کیا تو کون ان کے کام آئے گا ہم نے ایسے کافروں کے لئے زیافت کتار پر جہنم تیار کر رکھی ہے قُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ آمَالًا آپ کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اپنے آمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون لوگ ہیں یعنی سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں اَلَّذِينَ وَلَّسَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں ساری کی ساری جد و جہد راستے سے ہٹی رہی جن کی ساری کوشیں دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو گئیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنَا اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں یعنی ان کے سامنے آخرت نہیں ہے اور نہ آخرت کیلئے کوئی کام کرتے ہیں بلکہ ساری کوشیں ساری ایفرٹ صرف دنیا کا مانے میں لگی ہوئی ہے دنیا کمانا بری بات نہیں لیکن آخرت کو بھلا کر کمانا انسان کے لئے نقصان دے ہے اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا یعنی ان کے دل میں یہ ایمانی نہیں کہ انہوں نے رب کے حضور کھڑے ہونا جا کر فَحَدِتَتْ آمَالُهُمْ تو ان کے سارے عامال ضائع ہو گئے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے یعنی ان کی بڑی بڑی کوششیں بیکار ہوں گی ایک طرف ذلقرنین کی کوشش اس کو اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح اپریشیئٹ کر رہے ہیں وہ بھی دنیا کے کام کر رہے تھے اور دوسری طرف یہ لوگ جو اللہ کو بھلا کر دنیا کے کام کرے ان کا ایک طرح سے کمپارزم بھی سامنے آ رہا ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کچھ نہ ہوگا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمْ یا ان کی جزا یا بدلہ جہنم ہے بِمَا کَفَرُوْ کیونکہ انہوں نے کفر کیا انکار کیا وَاتَّخَذُوا آیَاتِ وَرُسُلِي هُزُوَا اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا مزاق اڑایا اِنَّ الَّذِينَ عَمَنُوا وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتِ اس کے برعکس دوسرے لوگ جو ایمان لائیں اور جو نیک کام کریں قَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ مِزُلَا ان کی نوزبانی کے لئے فردس کے باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا دلنا چاہے گا کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا جنت میں ہمیشہ رہنا ہوگا بور نہیں ہو جائیں گے دنیا میں تو نہیں بور ہوئے ابھی تک تو جنت میں کون بور ہوگا تو یہ بھی جنت کا انڈریکلی مزاق اڑانا ہوتا ہے یہ اس کی ناقدری کرنا کہ لوگ اس کے بارے میں سوچے ہی نہیں تو یہاں پر فرمایا کہ جن کو فردوس مل جائے گی وہ تو وہاں سے کہیں لمحے بھر کے لئے بھی در ادھر نہیں جانا چاہیں گے اتنا دل لگے گا وہاں ان کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لئے روشنائی بن جائے انک بن جائے تو وہ ختم ہو جائے اور ایک اور جگہ پر آتا ہے اتنی ساتھ سمندر ہم اور شامل کر دیں تو رب کی باتیں نہ ختم ہو مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو بلکہ اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا میری طرح وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اسے چاہیے کہ نیک عمل کریں جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اسے پھر تیاری کر لینی چاہیے اور تیاری کسی چیز کی ہے اچھے کاموں سے اور صرف نیک کام نہیں کافی بلکہ وَلَا يُشْرِقْ بِعَبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے یعنی شرک سے بچے